میں جیل کا آج جس کمرے میں عمران ہان گزار رہے ہیں زندگی وہ منظریں ہم پر آیا ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ خان صاحب کے جو کہہ رہے ہیں مجھے تو انتہائی تکلیف ہوئی ہے عذیت کا سامنا کرنا پڑا ہے کسی بھی طریقے سے یہ تصویر آئے پہلے مجھے یقین ہی ہے میں سمجھے فورجڈ ہے یا ویسی کوئی میڈیا پر آئی ہو تو پتا چلا کہ نہیں نہیں جی یہ تو اوریجنلی خود ہی گورنمنٹ نے اس کو ریلیز کیا جی تو مجھے اس کا اتنا افسوس ہوا کہ دیکھیں اتنا بڑا ایک لیڈر جو امت مسلمہ کا بھی لیڈر ہے جو پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا بھی لیڈر ہے سب سے بڑا پاپولر لیڈر ہے آٹھ فروری کو جس نے سب سے زیادہ ووڈ بھی لیا ہے شان رسول کا مقدمہ لڑنے والا ہے پاکستان کا مقدمہ لڑنے والا ہے اور پوری عمر اس شخص کے اگر آپ زندگی کے اوپر نظر کریں تو خان صاحب نے پاکستان کے وقار میں اضافہ ہی کیا ہے پریسٹیج میں اضافہ ہی کیا ہے جو کمرہ ہے تو جس نے اس کی فوٹوگریفز کھینچی ہیں اس کو تو انگل ہی شاید نہیں سمجھا رہا تھا کیونکہ وہ اتنا چھوٹا ہے اور اتنے طویل قد و قامت کا جو بندہ ہے اس میں کسی سروائیو کرتا ہے گور ایکس پرائم منسٹر کا یہ پروٹوکال یہ عذیت نہیں بنتی یا تو یہ کہ پھر ہمیں یہ سبق سکھانے کی کوشش کی جاری ہے کہ اگر آپ پاکستان کا مقدمہ لڑیں گے اگر آپ سنسیئر ہوں گے اگر آپ پچیس روپاکستان پیپر کے اوپر پریٹلز گر آ کے ملک سے باہر نہیں بھاگیں گے اگر آپ کار کے ڈگی میں برکہ پہن کے ڈیل نہیں کریں گے آپ اصولوں کو پر پاکستان کا مقدمہ لڑیں گے تو آپ کو اس طرح کالکوٹوڑی کے اندر اس طرح چار بائی چھے فوٹ کے کمرے کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا جائے گا بہت ہی مشکل سخت آپٹکس ہیں اس کو ابزورب کرنا بھی بہت مشکل ہے لیکن یہ کہ میرے لیڈر کی حمت ہے کہ وہ یہ برداشت کر رہے ہیں اور سب کو پتہ ہے کہ اس کالکوٹوڑی کے علاوہ یہ جو تقریف اور آزمائش من کو ڈالا گیا ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ کیسز بھی جھوٹے ہیں کیسز بھی جھوٹے ہیں یعنی آپ جھوٹے کیسز میں اتنے بڑے لیڈر کو اس طرح کی سزا دے رہے ہیں بہت تقریف بات ہے علمہ بخاری نے کہا ہے کہ عمران خان ہمیں ساٹھ لاکھ مہانہ پڑتے ہیں کیا کہیں گے تیان الیکٹڈ خواتین ہیں پتہ نہیں کس کیا بیگ پرس اٹھا کے آ جاتی ہیں پتہ ہوتا نہیں ہے کچھ کسی چیز کا کبھی جو ہے وہ کہہ رہی ہوتے ہیں کہ ڈاؤن ٹو ارت ہیں پتہ نہیں کوئی ان کے ٹک ٹاک میں جو ہے چیف منسٹر کبھی کہتے ہیں انہوں نے شور سے ہیلی کافٹر دیکھ کس قسم کے سٹیٹمنٹ دیتی ہیں ریسونسیبل سٹیٹمنٹ دینے چاہیے وہ ایک تیرہ کروڑ کے صبح کی انفرمیشن منسٹر ہیں تو یہ جو ان کو ساٹھ لاکھ میں پڑھ رہا ہے ساٹھ ہزار روپے میں خان صاحب تو کھانا بھی علیمہ آپ کی اپنے بات سنی کھانا بھی گھر سے ہی ہو کے جاتا ہے دوسرا یہ کہ جیل کا ایک مینول ہوتا ہے جو سب کے لیے ہوتا ہے واحد ایک قیدی آٹھ سو چاری ہے جس کے آپ نے کبھی کوئی رائٹنگ کوئی چیز آپ نے شکایت کی سنی ہے اگر جیل سے کوئی پیغام آتا ہے تو صرف کیا پیغام آتا ہے یہ کہ میرے ورکرز کو کہنا ہے کہ تگڑے رہے یہ کہ میں ملک سے ڈیل کر کے نہیں جاؤں گا یہ کہ میرے ملک کی کیا فکر ہے میرے ملک کا کیا حال ہے میرے ملک میں جو ہے وہ قانون اور آئین اور انصاف کی بالا دستی ہونے چاہیے ایک شخص جیل سے بھی بیٹھ کے اپنے ورکر کی اپنی پارٹی کے اور اپنے ملک کی فکر کرتا ہے کبھی آپ نے کوئی شکایت سنی ہے کوئی اتنے مہینہ میں آپ نے کوئی بات سنی ہے کہ اس شخص نے کہا کہ مجھے یہ آسائشہ نہیں ہے مجھے یہ آسائشہ نہیں ہے تو میں کیا کروں اور شکریہ